موسیقی پچھلے ڈیٹھ سال سے ہماری ٹیم نے وسیلہ تعلیم کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت میند کیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنا سسٹم خود بنایا ہے اپنے لوگ ہائر کیے موٹر سائکلیں ہائر کی کہ ہم خود اس کی مانٹرنگ کریں گے اور انجیوز پہ ریلائنس نہیں کریں گے تو اس کی جو آپریشنل کاؤسٹ ہے وہ آٹھ فیصد سے گر کے اب تین فیصد پہ آ گئی ہے تو پہلے تو یہ چینج ہوا ہے دوسرا چینج یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو پیپرلس کر دیا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر ایک ٹیبلٹ مگوا لیں تاکہ ان کو پریکٹیکل ایک ڈیمنسٹریشن دلوا دیں کہ جو حق دار عورت ہوتی ہے جس کا بچے کو انرول کرنا ہوتا ہے اس کا شناختی کارڈ ڈلتا ہے جب شناختی کارڈ ڈلتا ہے تو اس کی پورے قوائف نادرہ سے اسی وقت سامنے آ جاتے ہیں جب وہ سامنے آ جاتے ہیں پھر ہم اس بچے کا بے فارم انٹر کرتے ہیں ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہی خاندان ہے یہی حق دار عورت ہے اسی بچے کا بے فارم ہے پھر ہم جو ایڈمیشن سلپ ہوتی ہے سکول کی اس کو سکین کر کے ڈالتے ہیں جو سکول ہے وہ جو اگر پہلے سے ریجسٹرڈ ہے تو اس کے قوائف میچ کرتے ہیں بچے کی تصویر لے کے ایپ کے ذریعے اسی وقت ڈالتے ہیں یہ تمام چیزیں اس لیے اور اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی ابھی آپ کو کریں گے یہ اس لیے ہے کہ بدعنوانی ختم ہو اس پروگرام میں کرپشن کا خاتمہ ہو جو گوسٹ لوگ آ جاتے تھے جو ایک ایک عورت کے پندرہ پندرہ بچے اس میں انرول ہو جاتے تھے ایک ہی خاندان کے اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بچے تین مہینے بعد بچے پیدا ہو رہے ہیں اب یہ تباہم چیز ختم ریکارڈ میں ہے تو کہ ایک عورت کے تین مہینے بعد بچہ ہے کیونکہ اس نے اپنی دیرانی جٹانیوں کے بھی بچے ریجسٹر کی ہوتے تھے اب یہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہے اور میں اپنی ٹیم کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے پروگرام کے فیلئر سے سیکھا ہے اور پھر اس کو انٹو انڈ ڈیجیٹل کی ہے نادرہ کے ساتھ سیملس ہماری انٹیگریشن ہے تو یہ دوسرا چینج ہو گیا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا انسٹیوشنل انفرسٹرکچر ڈیولپ کیا دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو انٹو انڈ ڈیجیٹل کیا تیسرا یہ کہ ہم نے اس کا جو وظیفے کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے بڑھایا جیسے پیچھے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو ہم نے جب احساس نشنمہ پہ میں نے آپ کو بریفنگ دی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احساس کے تحت جو بچوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لیے کام ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں تو احساس نشنمہ میں بھی ہر سہماہی پہ لڑکی کو پندرہ سو ملتا ہے ساری لڑکے کے لیے پندرہ سو ملتا ہے اور لڑکی کے لیے دو ہزار ملتا ہے تو اسی پالسی کے تحت وسیلہ تعلیم کو جب ہم احساس کے دائرہ کار میں لے کے آئے تو ہم نے وہی پالسی اپلائی کی سہماہی بچیوں کو دو ہزار ملے گا اور بچوں کو پندرہ سو روپے ملے گا اور نشنمہ پروگرام میں تو سپیشلائز نیوٹریشن فوڈ جیسے آپ نے سنا تھا جب وہ کھاتے ہیں پھر وہ اس کے لیے وہ پیسے ملتے ہیں یہاں بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے یہ پیسے ملیں گے تو یہ تیسرا چینج ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سٹائپنٹ کا جو حد ہے اس کو بڑھا بھی دیا ہے ڈبل کر دیا ہے لڑکوں کے لیے بھی ڈبل کر دیا ہے سات سو پچاس سے اور لڑکیوں کے لیے تو اس کو اور زیادہ کر دیا ہے تاکہ لوگ بچیوں کی تعلیم کی فروغ ہو تو جب ہمیں تین ریفارمز کر لیے سٹائپنٹ کی حد انٹو انڈ ڈیجیٹائزیشن انجیوز کا اس میں عمل دخل ختم اور اپنا سسٹم بنایا تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم اب ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیں تو کام یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے بڑی تیزی سے ہو رہا تھا اب پچھلے تین مہینے سے یہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ اس کی رول آؤٹ مکمل ہے اور کل جب ہم بلوچستان جائیں گے تو ہم پرائم منسٹر کو ایک بریفنگ دیں گے اس پہ اور ان کو کچھ ساؤت بلوچستان کے بچوں سے بھی ملوائیں گے جو اس پروگرام میں انرولڈ ہیں تو بلوچستان کے تمام ازلا اب اس میں انرولڈ ہیں ملک کے تمام ازلا جو ہیں اس پروگرام میں انرولڈ ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو میں آج بریف کروں اسی بلین اگلے چار سال میں اس پروگرام کی لاغت کا پروگرام ہمارا تخمینہ ہے اور احساس پروگرام کی جو احساس کے دائرہ کار میں جو ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں اب اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو آج میں بریفنگ دوں سوالوں کیلئے حاضر ہیں احساس کفالت کا دائرہ کار بڑھے گا تو لازمی طور پر اس میں بھی بچے پانچ ملین سے اس کی سیلک اور اوپر چلی جائے گی ملین سے بھی بچے پانچ ملین سے ملین سے بچے پانچ ملین سے اوپر چلی جو بس ووڈیو سوالوں کیaring ہے کہ جب نادرہ سے وہ بیری فائی ہوگا ایک گھر کا ایک بچہ نہیں اس پیسلیٹی کو ہی زیادہ بچے ہوگا جی فیل حال تو اس میں جیسے نشو نما میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے وہ ہر گھر کے دو بچوں کیلئے رکھا ہوا ہے کہ دو بچوں سے زیادہ نہ ہو وسیلہ تعلیم میں فیل حال ہماری یہ پالسی ہے کہ گھر کے ہم پانچ بچوں تک کی جو چار سے بارہ سال تک کے بچے ہیں ان کو ہم ایکسس اس میں دیتے ہیں اس پالسی پر نظر سانی بھی کی جائے گی اور جو آپ نے سوال کیا سرکاری تو پرائمری سکول سارے اس میں لیجبل ہیں مگر کل ہی میں جب بچے انرول کر رہی تھی تو اس میں ایک بچی ایک اور خاتون تھیں جس کے تین بچے تھے دو بچے ایک سکول میں جاتے تھے جب ان کو انرول کیا تو وہ سسٹم میں سکول آلریڈی ان کا اندراج تھا مگر جب تیسری چھوٹی بچی کو انرول کیا تو وہ سکول انرول نہیں تھا اور پھر ہم نے اس سکول کو بھی انرول کیا اور اس کے کچھ قوالیٹی پر رہے ہیں اس پر دیکھ کے کیا جاتا ہے دیکھیں جی احساس کی ایک پالسی ہے جس میں ہم نے جو سوشل پروٹیکشن لسٹ تھی وہ روائز آپ کو یاد ہوگا ہم نے آٹھ لاک بیس ہزار ایک سو پینسٹ لوگ لوگوں کو ہم نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ حق دار نہیں ہے اور اس کی ایک پالسی تھی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ احساس سے وظیفہ نہیں لے سکتا یا نہیں لے سکتی اگر کسی کے پاس گاڑی ہے یا انٹرنیشنل ٹرابل تھا یا اور بھی ٹیکس پیر سٹیٹس تھا تو وہ اس پہ آپ کو ملٹپل ٹائمز ہم نے بریفنگز دیویں اور احساس امرجنسی کیش کے لیے بھی ہم نے یہی پیمانہ رکھا تو جو لوگوں اس میں ایکسکلوڈڈ ہیں ان کے بچے اس پروگرام سے بھی ایکسکلوڈڈ ہیں دیکھیں جی وہ تو یہ تو ڈیسمبر دو ہزار انیس کی بات ہے دو ہزار انیس میں ہم نے چاروں پروینشل گورمنٹ سے فیڈرل گورمنٹ سے لوگوں کی پیرولز لین تھی جو پیرول ہوتی ہے جس پہ شناختی کارڈ میٹ ماں شناختی کارڈ نمبر اور یہ ہمارے پیرول پہ ان کو تبخوا دی جاتی ہے اور پھر ہم نے ڈیٹا انیلیٹکس کے ذریعے ان کو اپنی لسٹوں سے میچ کیا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار ستائیس لوگ جو تھے وہ سرکاری ملازمین تھے اور ان کو ہم نے لسٹوں سے علیدہ کر دیا تھا اب جب بھی ہم اپنی پیسے بھیجتے ہیں تو ہم لسٹوں سے دوبارہ اس کو ویریفائے کر کے بھیجتے ہیں تو یہ وسیلہ تعلیم کے لیے بھی یہی پرنسپل ہوگا اس میں بھی کوئی اس قسم کے لوگوں کے بچے نہیں آئیں گے اور یہی پرنسپل نشو نماں پہ بھی اپلائے ہوتا ہے کہ نشو نماں پہ بھی سرکاری ملازمین کے بچے شامل نہیں ہوں گے میں یہ جو آپ نے کہا دائرک آپ کوئے مورک میں آ رہے ہیں آزار کشمیر نے کب آغاز کیا جا رہا اور کتنے بچے وہاں ریجسٹر کیے جا سکے ہیں اور کتنی رقم وہاں کے لیے مختص کی دے ہیں سیکنڈ جو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی انانس کیا تھا کہ ہم حکومت پاکستان ہم حکومت پاکستان کے لیے وہاں کے لیے وہاں کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے کب تک ہم حکومت پاکستان کے لیے وہاں کے لیے تو مجھے چیئر دوسری بچے مجھے چیئر دوسری بچے